امانی فیملی جی چونکہ وہ دونوں بینیفیشری بھی ہیں اور law of the land کو انہوں نے وائلیٹ بھی ایک کیا ہے تو وہ ہمارے دونوں ایکیوزڈ ہیں جو ریسیپینٹس ہیں اس کیس کے اندر تو ہم نے بقاعدہ اپنے فارمل چینل کے اوفیشل چینل کے ذریعے حکومت امان کو بھی آگاہ کیا ہے اور ہم نے اپنے وہاں پہ جو ہمارے امیگریشن وہاں پہ کانسلیٹ ہیں ہمارے اپنے ایف آئی اے کے ہیں ڈاکٹر آتف صاحب امان میں ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں اور اس کا مقصد ایک یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ایک تو ملزم تو انہوں نے بننا ہی بننا ہے لیکن ہم تھوڑا سا اس سے اوپر جا کے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے بھی اور فارمل جو اوفیشل چینل ہے اس کے ذریعے بھی کہ پاکستان تاکہ ایک سیف ہیون نہ سمجھا جائے ان لیگل آرگل ٹریڈ کے لیے اور یہ جو کہ ایک انڈرسٹری چونکہ بن چکی ہے بدقسمتی سے اس انڈرسٹری کو منیمائز کیا جائے اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا جائے تو ان کا ایسا ایسا پریشر نہیں ہے وہ رابطے میں ہیں ان کو ہم نے حالات سے ان کو آگاہی دی ہے بتایا ہے کہ انہوں نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور باقی جو لوگ ان کے لوہیکین ہیں ان سے بھی ہم پوچھ گوچھ کر رہے ہیں اور ہم نے ان سے بھی گزارش کیا جو وہاں پہ ہیں اومانی گورنمنٹ کے لوگ لا انفورسمنٹ ان کو گزارش کیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اومان میں بیٹھ کے جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اس ہینیس ریکٹ کا حصہ ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ایجنٹ اور سب ایجنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں جو لوگوں کو بک کر رہے ہیں اور وہاں سے یہاں پہ بھیجوا رہے ہیں اور یہاں پہ ان کو پھر ریسیب کرنے والے چونکہ یہ ایک گلوبل فنومینا ہے کہ یہ ایک بینل اقوامی ایک ریکٹ ہے لاہور سے بیٹھ کے اکلوتا آدمی کچھ نہیں کر سکتا ان کی پریزنس خلیجی ممالک کی باقی ریاستوں میں بھی ہے لیتیت تک ہے ہم نے ایک کثیر لوگوں کی ڈیٹا لے لیا ہے خان صاحب میرے ساتھ آپ موجود رہیے پچھلے پروگرام میں آپ ہی کے ساتھ جو ہم نے گفتگو کی اور جب یہ کیس بڑی ارلی سٹیجز پہ تھا جب آپ سے گفتگو ہوئی دیگر ہمارے پینلیسٹ لوگوں سے ہمارے دوستوں سے دیگر سے ٹاک ہوئی اس وقت آپ کے ویوز اور ہم نے آپ سے کیا کیا سوالات کیے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین آپ بھی سن لیں ناظرین دیکھئے گا کہ اس وقت ہم نے کیا پوچھا تھا موسیقی گربت کی وجہ سکھیا ہے کنے پچھلے کنے پچھلے اتنے پچھلے تین بیٹیاں ایسے تو کیسے گزارا بھائی شکر اللہ بھائی جو بھی دیتا ہے وہ محلت آئی آپ باروں میں چھتا کسی کا ضرورہ دینا وائپ کو بتایا آپ کے گلتے ہیں انا ساہی دینا وہ اینک کوٹی اور دیشتہ مالگ روز رہا یہ بانتے ہیں اگر یہ دوارے نہیں جا سکتا ایسے میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں جس میں نہید اختر شامل ہے آمیر شامل ہے ایک بیچاری گھرے لو ملازمہ ہے تو جیسا آپ فرما رہے تھے کہ شاید ان کو ڈیٹین کرنا مزید زیادتی ہوگی تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ تو یہ بھی چیٹنگ ہوئی کہ ان کے گردوں کے پیسے بھی نہیں ملے ان کو کوئی پیمنٹ ہوئی آپ کی اطلاعات کے مطابق نہیں ان کو پیمنٹ میں نے جیسے گزارش کی کہ ان سے صرف وعدہ وعید کیا گیا تو یہ تو چونکہ سلاٹر ہاؤس بنایا ہوا تھا جاتے ہی انہوں نے انیستھیزیا دیا بے ہوش کیا پہلے ٹیسٹ کروایا تو پیمنٹ تو انہوں نے بعد میں دینی تھی شبی اس سے گروہ میں ملووث تھے جو ابھی کچھ دیر پہلے جمیل خان میو صاحب بتا بھی رہے تھے ڈاکٹر سلوان صاحب یہ کیا صورتحال ہے تو ہم نے صرف میڈیا کی رپورٹس پہ ایکٹ کرتے ہوئے نہ صرف گردے کی اس پیمند کاری کی مضمت کی بلکہ اس میں ملوث تمام افراد ہم نے سزا دلانے کی بھی آپ ناظرین سن رہے تھے اور سلمان حسیب جو ہیں یہ لاسٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ وائی ڈی اے کے سپوکسمنز کی حصیت میں ادھر موجود تھے اور اسی پروگرام میں ان کی جانب سے جمیل خان صاحب سے سوالات بھی کیے گئے اور انہوں نے بہت سارے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور تحقیقات کو بہت سارا چیلنج بھی کیا اور اس کے بعد کے جب حالات بنے تو شاید وائی ڈی اے کے جانب سے کسی طرح کے تحفظات جو ہیں وہ جتنے بھی تھے وہ سارے دم بھی توڑ گئے اچھا خان صاحب یہ گفتگو اس پروگرام کی تھی اور صورتحال دیکھیں ادھر کی ادھر ہے آپ کتنا کامیاب ہو جائیں گے ان غریبوں کو پیسے دلوانے کے حوالے سے اور وہ غریب غربہ جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں بھٹا مزدور اور دیگر افراد ان کی پیمٹس بھی نہیں ہوئی ہوں گی ان کا آپ پھر کیا کریں گے دیکھیں جو کلپریٹس ہیں اس میں جتنے ہم نے ڈاکٹرز اور ایجنٹس اور اس سرگونا کے جو ساکب خان ہے ان کی ہم نے تمام پروپرٹیز کو ہم نے ٹریس کیا ہے ان کو اٹیچ کروائیں گے اور جو بھی اس کرائم پروسیڈ سے انہوں نے ایسٹ بنائے ہیں ان ایسٹس کو ہم انٹی منی لانڈرنگ لاو بھی اپلائی کریں گے جو ہمارے قانونی طور پر جو راستہ میں اختیار کر سکتے ہیں اس کے مطابق وہ پوری کاروائی ہوگی چونکہ یہ پیسہ جو ہے یہ غریبوں کے نام پر انہوں نے بٹو رہا ہے اور اس کے لیے جو ہمارے پاس قانونی ذرائع اور وسائل دستیاب ہیں آپشنز ان کو تمام کو ایکسرسائز کیا جائے گا جو ایک بات ڈاکٹس صاحب نے فرمائی کہ بیس ہزار پیشنٹ ہیں انولی اور ایک ہزار کام کرتے ہیں تو اور انیس ہزار پھر بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے اور وہ بڑی ایک تکلیف دے پروسیس سے گزرتے ہیں جو کہ ڈالسز کا پروسیس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن میں گزارش کروں کہ یہ جو الیگل ٹرانسپلانٹیشن گھروں کے اندر ہو رہی ہے یہاں پہ جو میں نے مطلقہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور میں نے سنا ہے سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ 95% لوگ کی سربائیول ہی نہیں ہوتی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد ٹرانسپلانٹیشن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے 5 سال کے بعد ہو جائے یا 10 سال کے بعد ہو جائے اس نے باقیہ جتنی بھی زندگی گزارنی ہے اس نے میڈیسن کے بلبوتے پر گزارنی ہے اور وہ چیز ثابت اس طرح ہوئی کہ جن لوگوں نے ڈونرز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا جن کا سال پہلے گردہ نکالا گیا تھا دو سال پہلے نکالا گیا تھا ہم نے اسے پوچھا کہ ابھی آپ کی صحت کیسی ہے بھٹا مزدور کہتا جی میں ابھی مزدوری نہیں کر سکتا کیا کرتے ہو پھر اس نے کہا سر دو ہینٹے میں اٹھاتا ہوں تو مجھے پین شروع ہو جاتی ہے اور میرے پاس پیسے دوائی کیلئے بھی نہیں ہے بدبختی یہ ہے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکٹ ہے جو مسیحہوں کے روپ میں جو درندہ صفت یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان اثرائز جگہ پہ ان ایتھیکل جگہ پہ ان ہائیجینک جگہ پہ وہاں پہ ڈونرز کی کوئی سروائیول نہیں ہے ہمیں یہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے میں خاصہ پہ اجمل لکوی صاحب کا ریسپونڈ ایک میں پہلے بات کلیر کرنا چاہوں میں ذاتی حسیت میں اور اپنی ڈاکٹر برادری کی حسیت میں اور پی ایم اے کے فورم سے یہ کلیر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہ ان لیگل کام کے اگینسٹ ہیں اور ان کو سزا دینے کے حق میں ہیں لیکن میں یہ صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا حل کیا کیا جائے اس کا ہمیں کسی حل کی طرف آنا چاہیے آپ نے بھی نشان نہیں کر دی میں نے بھی کر دی مجھے پلیز کمیل کر لیں گے کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ غلط تشہیر بند کی جائے یہ جو سارا سسلہ شروع ہو جائے ورنہ وہی حال ہوگا جو سٹنٹ ڈالنے سے پہلے کارڈیالوجس کے پاس اب کوئی بپندہ جاتا تو اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے کہ یار مجھے صحیح ڈالو گئے اصلی یا نکلی کہ جو حالہ کے کونسپ نہیں تھا خدارہ یہ میڈیا یہ آپ لوگ یہ ہم لوگ سب سے پہلے لوگوں کو اویرنس اس کی دیں اور ایڈوکیٹ کریں کہ آرگن ڈونیشن ہونی چاہیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ پیش کرتا ہوں کہ ہم میری ڈیتھ کے بعد میرے سارے جو آرگنز ہیں وہ استعمال میں لائے جائیں اور ہم یہ ڈونر کارڈ بنانے کا سلسلہ کریں خان صاحب آپ کریں ملک صاحب آپ کریں اور میں جو اباب اختیار سے کہتا ہوں اگر وہ لوگ اس کام میں آئیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اس سے انیشیٹیو لیں گے انسپائر ہوں گے تو ایک پہلا کام تو یہ ہے دوسرا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتا جو ہے وہ ریگولیٹری پولیسی اپنی بنائیں ہرڈلز کریئٹ نہ کریں لوگوں کو تکلیف دے عمل سے نہ گزاریں تیسرا یہ ہے کہ جو سینٹرل جو ایک ڈیٹا جو ہے وہ دیا جائے کہ کتنے لوگ ہیں اس کے حساب سے بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے اس کے حساب سے ہم ہسپٹل بنائیں اس کے حساب سے بیڈ دیں اس کے حساب سے سرجنز اور ہیلپ پروفیشنلز بنائی جائیں جن کا ہم یہ کام کر سکیں ادروائز ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے اور اسی طرح یہ کام بھی ہوتا رہے گا مریض بھی تنگ رہیں گے اور ہم ایک دوسرے کی کھنچہ تانی کرتے رہیں گے اور صرف ایک ذاتی تشہیر کے لیے اپنے نمبر ریٹنگ کے لیے ہم مختلف لوگوں سے دست و گریبان ہوتے رہیں گے ای ٹینک اس سے ہمیں ایک سبق سی اس میں دو تین چیز بڑی اپنے اچھی بات دو تین چیز باتیں اور بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی کا اتصال کرنا کسی کو دھوکہ دینا ایک تو وہ ایک اپنی جگہ پہ خودعمل ہے اب دوسرا یہ ہے کہ کوئی اگر لالت میں آکے پیسے کی خاطر اپنا پروفیشنلی کوئی ایسا آرگن بیٹھتا ہے تو اس کی بھی ڈسکورج کرنا چاہیے جب تک ہم بیچنے والی کے ڈسکورج نہیں کریں لینے والے تو موجود رہے گا اب تیسری اہم بات یہ ہے کہ لاؤ بڑھ اچھا ہے لیکن اگر ہم لاؤ میں یہ امنمنٹ کر دیں اور کہہ دیں کہ جناب جو اس کا جو فانڈ آئے گا فائن کا وہ لوگوں پہ اٹلائز کیا جائے گا جو اس میں انوالو ہیں اب گورنمنٹ اور پنجاب نے پندرہ آسپٹل کو نوٹیفائی کر رکھا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان پندرہ آسپٹل میں اس ٹرانسپلانٹیشن کی کوئی گنجائش ہے بھی کی نہیں ہے وہاں ایکسپٹ ہیں کہ بھی نہیں ان کی لہب اچھی ہے اور چوتھا اہم پوانٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ ہوگا آپ ماشاءاللہ اس فیل سے تعلق رکھتے ہیں میں میڈیسن کا طالب علم نہیں ہوں لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کا ٹیشو میچ کرنا ضروری ہے اب یہ جو ٹیمپریریلی لالج کی صورت میں آگے کسی کا آرگن لے لیتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں سب کوئی ڈونیٹ کر دیں گے آپ نے ابھی فرمایا جی میں بلکل اس پہ کہتا ہوں اور میں یہ ساروں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جانے چاہے ہم کیوں آپ اس میں لڑتے ہیں میں بھی یہ آپ کو اننونس کرتا ہوں کہ ایک سماجی کام شروعات کے لیے میں بھی اپنے آرگن ڈونیٹ کرتا ہوں جب میں دنیا میں نہ رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں میں فیملی کو بھی کہوں گا کہ میرے آرگن ڈونیٹ کر دیں جمیل خان صاحب آخری بات آپ سے ہی جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مزید اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے نیٹورکس بے نکاب ہوں گے جی بلکل ہم نے تمام جو نیٹورکس ہیں ہم نے ان کو ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اور یہ بڑی ایک اچھی پروگرس ہے کہ ہم نے مختصر ترین وقت کے اندر ہم نے چودہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور یہ چودہ وہ لوگ تھے جو کہ بلخصوص پنجاب کے بڑے شہروں میں یہ آپریٹ کر رہے تھے اور اب آگے جو لوگ ہیں وہ آئیڈنٹیفائیڈ ہیں ان کی بھی گرفتاری آنے والے وقت میں ہوگی انشاءاللہ تعالی اس بات سے ہم نے جب پوزیٹیولی اور ایک وسیطر مفاد میں کام کرنا ہے تو ہمیں اس کو مصبت اور تعمیری طور پر اس کو ویو کرنا چاہیے کہ اسے ایک سٹرونگ میسج بھی جائے کہ لوگ ڈسکرج بھی ہوں ڈونر بھی ڈسکرج ہوں اور ریسیپینٹ بھی ڈسکرج ہوں ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس جو آویلیبل ہمارے پاس آثورٹیز ہیں ان میں امپروومنٹ کی جو گنجائش ہے اس کو کرنا چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اب اس میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وی سی صاحب کو ان کا بڑا تعمن رہا ہوتا کی آثورٹیز کا بڑا تعمن اس میں ہمیں رہا ہمارے ایف آئیے کے سینئر افسران کا بڑا تعمن رہا تو یہ ایک ایک ایکسرسائز جو تھی یہ ایک بڑی کامیاب ہوئی اور اس ایکسرسائز کا یہ سمر ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ فردر اس میں امپروومنٹ کیا ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے امام کے لیے ہم کیا سوچ سکتے ہیں یہ پندرہ پندرہ بیس دن پہلے جی 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 خان صاحب مکمل کر لیں جی میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس ختم ہو گیا جمیل احمد خان میو صاحب بہت شکریہ آج میں لکوی صاحب بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب ان کا بہت شکریہ اور ناظرین آج کے پروگرام کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ایم میں لاہور کے صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں تو وہ اپنے سارے کے سارے عزاج جو ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ملک صاحب جو مہرے قانون ہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اس دنیا میں رہنے جب وہ نہ رہیں تو ان کے بھی سارے کے سارے عزاج جو ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے اور بہت سارا رول جو ہے سوسائٹی کے ذمہ بھی آتا ہے ہمیں اجازت دیجئے لنے کے پاس